وہی دیا آپ کا ہاتھ جلا دیتا ہے جسے آپ ہوا سے بچا رہے ہوتے ہو اسی لیے لاپرواہ بنے رہنا ہی اچھا ہے اگر کسی کی پرواہ کرو تو وہ آپ کو ہی درد دینے لگتا ہے یہ جو آپ کے آس پاس بھیڑ ہے اس کو کچھ نہ کچھ مطلب ہے آپ سے جس دن ان کا مطلب نکل جائے گا اس دن آپ بلکل اکیلے رہ جاؤ گے سچ میں یہاں کوئی کسی کا نہیں ہوتا سب کو فائدے کی بیماری ہے یہ دنیا سوارت سے چل رہی ہے سب مطلب کی رشتہ داری ہے دوست یہاں پر نہ آپ کا کوئی ساتھ دے گا نہ آپ کے ساتھ کوئی چلے گا اس دنیا میں آپ کو اکیلے ہی لڑنا ہے اور اکیلے ہی سملنا ہے کچھ ایسے ہو رہا ہے آج کل رشتوں کا وستار جس سے جتنا زیادہ مطلب اس سے اتنا زیادہ پیار آپ کسی کے لیے چاہے اپنا وجود بھی دعوں پر لگا دو وہ انسان صرف تک تک آپ کا ہے جب تک آپ اس کے کام کے ہو جس دن آپ اس کے کام کے نہیں رہو گے یا کوئی گلتی کر دوگے اس دن وہ آپ کی ساری اچھائیاں بھول کر آپ کو اپنی اوقات دکھا دے گا کسی نے کیا خوب لکھا ہے آج کل کی محبت کے کچھ یوں فسانے ہیں جو جتنا زیادہ جھوٹا ہے لوگ اس کے اتنے ہی دیوانے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ ان باتوں کو سننے کے بعد آپ سب سے نفرت کرنے لگ جاؤ لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاؤ کیونکہ جتنی جلدی آپ سچ کو سمجھ جاؤ گے آپ کی زندگی اتنی ہی آسان ہو جائے گی دوست زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے زندگی میں دو طرح کے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے ایک وہ جو تمہیں پیچھے کھیچتا ہے اور ایک وہ جو تمہیں آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ آج کل سبھی پیچھے کھیچنے والے ہی لوگ ملتے ہیں اس لئے خود کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو خود کو مجبور کرنا پڑے گا اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ انسان کی اصلی سمپتی نہ دولت ہے نہ دھن ہے اس کی اصلی سمپتی اس کا ہستہ ہوا پریوار اور پرسند من ہے اس لئے زندگی میں ایک ہی حصول رکھو یاری میں گدداری نہیں اور گدداروں کے ساتھ یاری نہیں کہتے ہیں جب انسان کا وقت بدل جاتا ہے تب گیروں سے زیادہ اپنے جلنے لگتے ہیں اور رات کو بارہ بجے کے بعد وہی لوگ یاد آتے ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی کے بارہ بجا دیے ہوں تو بھروسہ رکھو اگر آپ کی نیہ صحیح ہے تو گلت راستے بھی آپ کو صحیح منزل تک لے جائیں گے اور یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ اپنی بھاوناؤں سے زیادہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کی قدر کرو تب ہی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور ہمیشہ یاد رکھو کہ پہلے خود پر دھیان دو پھر کسی اور کو گیان دو اور اپنے دم پر اتنے قابل بن جاؤ اگر ان میں سے کسی بھی ایک بھی بات نے آپ کا دل چھوہ ہے تو اس ویڈیو کو کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا میں ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں جو آپ کے جیون میں سکارات مکورجہ کو بھرتے اور آپ کو دکھائے ایک صحیح دشا سنتے رہیے من کی آواز